اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دوستو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا اس میں نماز کی فصیلت کے بارے میں میں آپ کو کچھ معلومات دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ وقت کی نماز جو فرض کی ہے حضر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات دورائی اس آدمی نے اللہ کی قسم کھاتی ہوئے کہا کہ میں ان پانچ نمازوں میں اضافہ کروں گا نہ کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں یعنی ایک دن میں پانچ نمازیں فرض کی گئی انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ بھی پتا چلا کہ جو آدمی پانچ نمازوں کی فاضد کرے گا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو جنت میں داخل فرمائے گا فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں بے شب اس فرض نہیں ہیں لیکن ان کی ادائیگی پر بے حد عجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں جیسا کہ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہر روز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بارہ رقعات نماز پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک ہر بنا دیں گے ان رقعات کی تفصیل یہ ہے کہ فجر سے پہلے دو سنتیں زہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں اور بعد کی دو سنتیں مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد دو سنتیں ہیں اسی نماز کو ہمارے معاشرے میں سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح وطر بھی نماز ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان فرمائی اور جو حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کول آپ کے سامنے پیش کیا یہ مسلم شریف کی کتاب میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ترمزی شریف کی کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنایا دوستو اسلام کے پانچ رکن ہیں جن پہ اسلام کی امارت قائم ہے نمبر ایک کلمہ شادت نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار روزہ اور نمبر پانچ حج کلمہ شادت جو ہر مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ تب کرتا ہے جب وہ یہ کلمہ شادت پڑھ لیتا ہے میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کا ضرور اس پہ کمنٹ کریں کوئی بھی اگر مجھ سے غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میری اصلاح کے لیے آپ مجھے نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائی کریں تو دیکھتے رہیے سپریڈ اسلام خدا حافظ